جی ناظرین یہ ہے قطر سعودی عرب بحرین اور یو ای کے درمیان میں دنیا کا سب سے امیر ترین کنٹری اتنا امیر کے اس کی پر کیپٹا انکم میں ایک لاکھ اٹھائی سہزار ڈولر ہے جو امریکہ سنگاپور یو ای اور سعودی عرب سے بھی زیادہ ہے بڑی بڑی بلڈنگ شوپنگ مالز میں گی گاڑیاں اس کی پہچان کا باعث ہیں قطر ہمیشہ سے ایسا نہ تھا چند سال پیچھے چلے جائیں تو قطر ایک تپتہ ہوا ریگستان تھا اس میں غربت بھوک کے علاوہ کچھ نہ تھا پھر اتنی بڑی ٹرانسفورمیشن کیسے ہوئی کہ جو ملک عرب کنٹری میں سب سے غریب تھا آج دنیا کا امیر ترین ملک بن گیا اس کی ترقی کی کہانی شروع ہوتی ہے انیس سو سولہ میں جب قطر کے امیر نے بریٹش کے ساتھ ایک معاہدہ تیع کیا جس معاہدے کے تحت بریٹین نے قطر کو کسی بھی زمینی یا سمندری حملے کی صورت میں ڈیفینڈ کرنا ہوگا اور بدلے میں اگلے پچیس سال تک قطر بریٹش کلونی کا حصہ رہے گا اور یہاں تک کہ یہاں سے نکلنے والے نیچرل سورس میں بھی بریٹین شیئر ہوگا انیس سو چالیس میں قطر میں سب سے پہلی اویل فیلڈ ڈسکبر ہوئی انیس سو ستر میں شیل کمپنی نے قطر میں تیل کا سب سے بڑا زخیرہ دریافت کیا اس کے ساتھ ساتھ نورت فیلڈ نے قطر میں گیس کا خزانہ دریافت کر لیا اس زمانے میں گیس زیادہ پروفیٹیبل چیز نہیں سمجھی جاتی تھی جس کی وجہ یہ تھی کہ گیس کو صرف پائپلائن کے ذریعے ہی دوسرے ممالک میں بھیجا جا سکتا تھا اور قطر گیس استعمال کرنے والے ممالک سے اتنا دور تھا کہ وہاں پائپلائن پہنچانا بہت مشکل تھا اس لیے نورت فیلڈ یہ ڈسکبری کر کے بھول گئی اور یہ ڈسکبری کاغذات میں دب کر رہ گئی انیس سو اکتر میں قطر کو بریٹین سے ازادی مل گئی اور پھر آیا انیس سو پچان میں حماد بن خلیفہ ال تھانی نے بغاوت کر کے اپنے ہی باپ خلیفہ بن حماد ال تھانی کا تختہ الٹ دیا حماد بن خلیفہ یہ جانتا تھا کہ قطر کی قسمت صرف گیس ہی بدل سکتی ہے اس لیے اس نے بہت ہی ریر ٹیکنالوجی گیس لیکویفکیشن میں انویسٹ کیا لیکویفکیشن ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ گیس کو اویل کی شکل میں بدل کر کنٹینر میں ڈال کر دوسرے ممالک تک مہنچایا جا سکے اس سارے پروسیس میں گیس کو مائنس 161 ڈگریز پر تھنڈا رکھا جاتا ہے اس پروسیس پر قطر نے ساری انویسٹمنٹ کر دی اور آج وہ دنیا میں لن جی کا سب سے بڑے ایک سپورٹر ہے قطر سے گیس امپورٹ کرنے والے ممالک میں انڈیا جپان ساؤتھ کوریا چائنہ ہے اس پروجیکٹ کی کامیابی سے بلین آف ڈالرز قطر میں آنا شروع ہو گئے قطر نے یہ پیسہ سہی طریقے سے دنیا میں انویسٹ کیا دوہزار پانچ میں قطر انویسٹمنٹ کمپنی بنائی گئے جس کا کام تھا پوری دنیا میں انویسٹمنٹ کرنا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دنیا کے ہر بڑے ملک ہر بڑی کمپنی میں قطری انویسٹمنٹ نظر آئے گی جیسے امریکہ یا انگلینڈ کے بڑے ہوتلز ہوں یا آفیسز ہوں وہاں پر آپ کو قطر کی انویسٹمنٹ نظر آئے گی یا پھر دنیا کی ملٹینیشنل کمپنیز جیسے کہ ووکس ویگن، بارکلیز، شیل، ٹیفینین کو یا روسنیٹ اوئل کمپنی جو کہ رشیہ کی سب سے بڑی اوئل کمپنی ہے سب میں قطر کی بڑی انویسٹمنٹ ہے اس کے علاوہ قطر بلیون آف ڈالرز روڈز، ائرپورٹس، ریسرٹ سینٹر اور فائنینشل سینٹر پر لگا چکا ہے یہ تو تھی قطر کی ایکنومک سائیڈ اب دوسری طرف انٹرنیشنل پولیٹیکل انفلوینس حاصل کرنے کے لیے قطر نے دنیا کا سب سے بڑا عرب میڈیا نیٹورک شروع کیا جسے ہم الجزیرہ کے نام سے جانتے ہیں کافی عرصے تک قطر سعودی عرب کے کنٹرول میں تھا امیرے قطر یہ جانتے تھے کہ قطر نے اگر اپنا کوئی مقام حاصل کرنا ہے تو اس کی ازاد حیثیت ضروری ہے دنیا تک قطر کی آواز پہنچانے میں الجزیرہ نے بہت کام کیا الجزیرہ کا انفلوینس اتنا زیادہ تھا کہ 2017 میں جب سب عرب ممالک نے قطر کا بائکاٹ کیا تو اس بائکاٹ کو ختم کرنے کی ڈیمانڈ الجزیرہ کو بینٹ کرنے کی صورت میں رکھی گئی قطر کا بائکاٹ ایک فیل منصوبہ ثابت ہوا کیونکہ قویت اور امان نے قطر کا بھرپور ساتھ دیا اور اس کے علاوہ قطر کے ایران اور ٹرکی سے بھی بہت اچھے تعلقات تھے یہ تھی قطر کی کامیابیوں کی ایک داستان اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں